اچھا یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سائیکالوجس کے نزدیک کمزور ویل پاور والے لوگوں کو اپنے لیے بڑے گولز اور مشکل گولز اور لانگ ٹرم گولز ہرگز مقرر نہیں کرنا چاہئے کمزور ویل پاور والے لوگوں کو اپنی ویل پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے گولز شورٹ ٹرم گولز کلیل مدت والے اہداف سے آغاز کرنا چاہئے کیونکہ جب وہ چھوٹے چھوٹے گولز اچھیب کر لیتے ہیں تو ان کا یہ چھوٹے چھوٹے گولز اچھیب کر لینا ان کی ویل پاور کو مزید مضبوط کر دیتا ہے اور اگر قوت ارادی کمزور ہے برین نیرز ہی مضبوط نہیں ہے گول بہت بڑا ہے ڈرین بہت بڑی ہے تو انسان جب وہ گول حاصل ہی نہیں کر پاتا تو وہ اگزسٹنگ ویل پاور بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بالکل ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتا ہے وہ پہلے سے ہی ویل پاور بہت تھوڑی تھی اب جب بڑا گول اکمپلش نہ کر پایا تو وہ اگزسٹنگ ویل پاوری ختم ہو گئی ہمارے یہ ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو خود زندگی کے ان مراحل سے گزرے نہیں ہوتے ان کی اپنی زندگی کی کوئی سٹوری نہیں ہوتی اور چند کتابیں پڑھ کے وہ موٹیویشنل سپیکر بن جاتے ہیں ایسے سوکھولڈر نام نے ہادی موشنل سپیکرز لفاظی اور جذباتی جملوں کے ساتھ لوگوں کو آرزی موٹیویشن تو دیتے ہیں لیکن اپنے مخاطب کے مزاج اس کے ٹیمپرمنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی ویل پاور کے مطابق گولز مقرر کرنے کا پریکٹیکل طریقہ نہیں سکھا سے جس کے نتیجے میں کمزور ویل پاور والا شخص آرزی جذبہ لے کر اٹھتا ہے کہ ہاں بھائی اب تو میں انسٹاپوبل ہوں اور اتنے وقت میں کروڑ پتی بن جاؤں گا عرب پتی بن جاؤں گا اور دنیا میں چھا جاؤں گا اپنا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا دوں گا اور پھر دوسرے دن یار لوگ اپنے بستر پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں صبح آنکھی نہیں کھلتی دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ دو دوست باڈی بیلڈنگ کے لیے کسی موٹیویشنل سپیکر سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں کہ ایک سال میں ہم اپنا جسم انتہائی طاقتور اور خوبصورت بنا لیں گے یہ ان دونوں دوستوں کا حدف ہے ان دونوں دوستوں کا گول ہے اب ایک دوست انتہائی تکڑا اور صحت مند انسان ہے اور دوسرا انتہائی کمزور ہے اب وہ صحت مند دوست بڑی آسانی سے 150 150 160 کیجی اٹھا لیتا ہے اور یہ کمزور دوست بھی اسی موٹیویشنل سپیکر سے موٹیویشن حاصل کر کے اپنے اس صحت مند دوست کا مقابلہ کرتا ہے اپنی صحت نہیں دیکھتا اور اپنے دوست کی طرح ہی گول مقرر کر کے یہ بھی 150 سے آغاز کرتا ہے اور جم میں جا کر پہلے ہی دن اس کا بیک ٹوٹ جاتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے بڑا مشن لے کر چلے تھے بڑی خوبصورت بنانے کے لیے اور پہلے ہی دن کمر توڑ کر ہسپیٹل میں پڑے ہوئے اور پھر ساری زندگی جس روڈ پر وہ جم ہے اس روڈ سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایک سال کے بعد جب اس کا وہ صحت مند دوست مسلسل بڈی بیلڈنگ کے ذریعے ایک خوبصورت بڈی بنا کر کمیاب ہو جاتا ہے تو یہ کمزور دوست حیران ہو کر کہتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی موٹیویشنل سپیکر کو سنا تھا ہمارا منٹر ایک ہی تھا ہم نے ایک ہی بندے سے موٹیویشن حاصل کی تھی ہمارا گائیڈ ایک تھا ہمارا موٹیویٹر ایک تھا لیکن میرا یہ دوست کمیاب ہو گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد میں تو پھر بھی وہی کا وہی پڑھا ہوں تو میرے دوست تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تُو نے اپنی جسمانی انرجی کے مطابق اپنا گول مقرر نہیں کیا اگر تُو اپنے جسم کے مطابق ففٹی سکسٹی کیجی سے آغاز کرتا یا بائی سپس بنانے کے لیے فائف فائف کیجی سے آغاز کرتا دس کیجی تک پہنچتا پھر رفتہ رفتہ بڑھتا تُو نے آغاز ہی ففٹی سے کر لیا بھی تیرے دوست کی باڈی کی طرح شیپ میں ہوتی اور تیرا جسم بھی اس کی طرح انتہائی خوبصورت ہوتا اور پھر اس کے بعد تُو اس مقام پر پہنچ جاتا کہ اب اگر تُو چاہے تو بائی سپس کے لیے ففٹی کیجی بھی اٹھا سکتا اور اپنی کامیابی کا سفر اپنے دوست کے ساتھ جاری رکھتا تیری خطہ یہ تھی کہ تُو نے شروع میں اپنی طاقت اپنی انرجی کے مطابق اپنے گولز مقرر نہیں کیے میرے دوستو این اسی طرح کمزور ویل پاور والے نادان دوست بہت بڑے بڑے گولز مقرر کر لیتے ہیں اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کی ویل پاور پیدائشی طور پر نیچرلی بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن یہ کمزور ویل پاور والے کمزور قوت ہے ارادی والے جب اپنی قوت سے بڑھ کر بہت بڑے گولز مقرر کر کے ناکام ہوتے ہیں تو یہ ناکامی ان کی اگزسٹنگ موجودہ ویل پاور جو کمزور تھی اس کو بھی ختم کر دیتی ہے غور کیجئے گا یہ بڑی اہم بات ہے یہ نکتہ بہت توجہ کے لائک ہے اس نکتے پر بار بار غور کیجئے گا بار بار سنیے گا ایسے لوگ چند دنوں میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے اور پھر کہتے ہیں فلان کیسے کامیاب ہو جاتا ہے میرے دوست وہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کی ویل پاور زیادہ تھی موٹیویشن حاصل کرنے کے بعد تجھے چاہیے تھا کہ تُو سب سے پہلے اپنی ویل پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے اور انتہائی آسان اور چھوٹ ٹیم گولز مقرر کرتا اور جب تُو یہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کرتا جاتا تو ان کو اچیو کرنا ہی تیرے پری فرنٹل کورٹیکس کو سیملٹینیسلی بلڈ کرتا رہتا اور ایک سال کے بعد تیری ویل پاور اور تیری قوت ایرادی تیرے دوست کی ویل پاور کی طرح بلڈ ہو چکی ہوتی اور اس سال کے دوران مجھو تُو نے چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کیے ہیں نا ان کے ذریعے بھی تُو ساتھ ساتھ بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کر چکا ہوتا اور اس سال کے دوران جب اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو تُو بار بار دیکھتا رہتا تو وہ بھی تیری حوصلہ افضائی کا باعث بنتی تجھے قلبی اتمنانوں مسارت اور خوشی حاصل ہوتی تیری حمت اور بڑھتی چلے جاتی تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کو سن کر ہمارے اندر جذبہ تو بیدار ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی ویل پاور کا وزن کرنا ہے اپنی ویل پاور کو میجر کرنے کے بعد اپنی ویل پاور اپنی قوت ایرادی کے مطابق اپنے اہداف اور اپنے گولز مقرر کرنے اور پھر بڑھتے چلے جانا ہے پھر تم انسٹاپوبل ہو پھر سکائیز دے لیمیٹ پھر کہو کسی طوروں سے آگے جہاں اور بھی اس کا مطلب یہ ہے انسٹاپوبل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب جب آپ اس بہت بڑی بیماری اور اس خطا اور اس کے ازالے اور علاج کے طریقے کو سمجھ چکے تو آئیے اب میں آپ کو اس اگزسٹنگ منٹل مسل کے ذریعے اس پری فرنٹل کوٹیکس کو مزید بیلڈ کرنے کا اور اپنی ویل پاور کو مزید مضبوط کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ ایک انتہائی مضبوط ویل پاور کے ساتھ دنیا بھر کی کمیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ انتہائی کمزور ویل پاور والا بلکو لیزی سست اور لتاجک انسان بھی بڑی آسانی سے اس پر عمل کر کے کمیاب ہو سکتا ہے آئیے آپ کو یہ دلچسپ طریقہ بتاتا